بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے سوشل ایشیوز ہیں ایک وقت تھا جب منگولوں کی یلگار تھی دنیا پہ انہوں نے بہت زیادہ انسانیت کا مرڈرز کیا اور سپیشل ہی انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اس کے بعد اور بھی بہت سے مطلب کہ قومیں آئیں ان کی یلگار آئیں پھر ہٹلر کی یلگار آئیں ٹھیک ہے پھر انگریز کی یلگار آئیں انڈیا پہ ایسے ہی یلگار آتی تھی اور سوسائیٹیز کو تباہ ہو جاتی تھی اس سے ٹھیک ہے مگر اس ٹائم پہ ایک عجیب سی یلگار آئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا کی یلگار فیلحال جو اس کے کنگ ہے نا وہاں فیس بک ہے ٹوٹر ہے انسٹاگرام ہے وائی ٹی ہے یوٹیوب ہے ٹوٹر ہے لنکڈین ہے اور ابھی بہت سے چھوٹی موٹی فورسز بھی آ رہی ہیں ہر نیا جو دن آتا ہے اس میں ایک نئی فورس آ جاتی ہے اچھا اس فورس کا جو نا وہ ہمارے زندگی پہ ہماری فیملیز پہ ایمپیکٹ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ بہت سویر ہے اس کا ایمپیکٹ ہماری منٹل ہیلتھ پہ ہے پہلے جو آتی تھی یہ یلگار وہ اس کا زخم لگتا تھا تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے وقت پہ مگر اس پہ ہم لوگ جیت رہے ہیں مگر ایک یلگار کی زدم ہے اور یہ بہت خطرناک ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس یلگار نے کیا کیا ہے اس یلگار نے یہ کیا ہے کہ ایک فیملی ہوتی ہے وہ ایک مکان میں رہتے ہیں ایک روم میں بھی رہیں تب بھی ایک دوسرے سے دور ہے باپ اپنے لگا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ ماں اپنے لگی ہوئے یوٹیوب پہ کچھ بنا رہی ہے ویڈیوز پوسٹ کر رہی ہے ریویو دیکھ رہی ہے ویوز دیکھ رہی ہے لائکس دیکھ رہی ہے ڈس لائک رہیزم دیکھ رہی ہے اور ان کی اور جو فیملی ممبرز ہیں وہ کوئی گیم کھیر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک ایسی یلگار جس میں ایک فیملی ہی ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی فیلنگ سے بلکل آشنا ہے اور ان کی دنیا اپنی اپنی دنیا ہے انڈویجول ہو گئی ہے وہ اب ایک ایک زم پل میں ہوں تو میرا فوکس کیا ہے میرا فیس بک پہ میرے فرینڈز فوکس ہے میرے ریل جو فرینڈ تھے جو سکول میں میرے ساتھ تھے جوبز میں میرے ساتھ تھے وہ میں ان کو ختم ہو گیا وہ بھول گیا ان کو اب میرے کون سے دوست ہیں جو مجھے لائک بیجتے ہیں جو مجھے انسٹرہ پہ ہارٹ بیجتے ہیں جو کمیٹس کرتے ہیں جو بردے پہ وش کرتے ہیں وہ میرے اصل دوست ہیں وہ میرے دوست جو سکول میں میرے ساتھ تھے جو ہنستے تھے کھیلتے تھے فوٹبال ہاکی کرکٹ وہ میرا دوست اب نہیں رہا اب میں نے اپنے نئے دوست بنا لیا ایک ایسے دوست کے جو نظر نہیں آ سکتے مجھے صرف لکھائی میں ہے اور حقیقت بھی یہ جب میں سکھ ہو جاؤں وہ کیا آئیں گے میرے پاس دے والی ناٹ کم دے والی جس سینڈ می میسیج اور میسیج بھی اس وقت کہ جب میں ان کو بتاؤں گا جب میں فیس بک کے اپنا میسیج لکھوں گا بھائی میں بیمار ہو گیا ہوں تو وہ آگے سے لکھیں گے اوہ اس لیے تم فیس بک کے نظر نہیں آ رہے اتنے دنوں سے سو سوری بس کچھ ایسے بھیج دیں گے لکھ کے اور جب مجھے کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے چاہیے ہوگی فیزیکلی آئی مین وہ نہیں دیں گے مجھے نہ کوئی چین دے سکتے ہیں مگر ایک چیز انہوں نے مجھ سے چھینی ہے وہ ہے میرا وقت اور اس کے علاوہ میرا چین میرے فیملی ایک نہیں بلکہ بہت سے چیزیں اس نے مجھ سے چھینی ہوگی ہے اور یہ ہے سوشل میڈیا ہماری فیملی ممبرز بھی اب چینج ہوگی فادر کون ہوگا ہمارا آنے والے جو آئے گا نا آپ ٹائم نیا کوئی پوچھے گا فادر کا نام کیا ہے بتائیں گے فیس بک ممی کیا ہے نہ ہے یوٹیوب بہن کیوں سی ہے ٹک ٹاک اور بس یہی ہوگا ہماری فیملی ممبرز ٹیک ہے اور یہ ہے وقت جو آئے گا ضرور آنے والا ہے اس سے پہلے شادیاں جو ہوتی تھیں کیا دیکھتے تھے اس میں ہم لوگ اس میں دیکھتے تھے ایک خاندان اچھا خاندان ہو پڑھا لکھا ہو یہ ہو وہ ہو اب کیا دیکھیں گے اس پہ اس کے فیس بک پہ کتنے فالورز ہیں اوہ دیکھیں بھئی اس کی تو بہت آمدن ہونے والی ہے اس کے یوٹیوب پہ اتنے فالورز ہیں اتنے سبسکرائبر ہیں اس کی ایک پوست پہ پچاس ہزار ویوز آتے ہیں میرا تو مستقبل سیف ہے بھائی میں نے تو اسی لڑکے سے شادی کرتا اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو سبسکرائبر ہے نا اور یہ جو ویوز ہیں یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ جس کو سبسکرائبر مل گئے وہ اس کے پاس ہی رہیں گے ہو سکتا ہے اگلے سال یہ سبسکرائبر سارے ختم ہی ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے لائکس بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ اگلے آٹھ سال رہیں گے سو سال تک رہیں گے یہ چیزیں آنی جانی ہے آج ایک بندے کو لائکس مل رہے ہیں اور اگلے ہفتے کسی اور کو ملیں گے اس سے اگلے کسی اور کو ملیں گے یہ ہمارا ایک خیال ہے ویم ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اب اس کا سولوشن کیا ہے سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں ایک نئی چیز ہے مطلب ایک ایک نئی چیز ہے دنیا میں ایک آئی ہے ایک جیسے کمپیوٹر کا ٹائم آیا ہے ایک نئی کمپیوٹر آیا ہے اس سے چیزیں آسان ہی ہیں اسی طرح اب یہ فیس بک آ گیا ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے اب ان چیزوں کو آپ ایک حد میں رکھیں ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے خون کے رشتے ہیں ان کو بھی رکھیں ان کے جو دوست ہیں آپ کے سکول والے ان کو بھی ساتھ رکھیں اور ان کا استعمال ایک حد تک رکھیں اعتدال بہت اہم چیز ہے اور اس سے سب سے جو بڑی چیز ہے جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنا دین اپنا مذہب اپنے اللہ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اپنے نماز کو نہ چھوڑیں نماز پڑھیں دین کو سیکھیں کیونکہ اس دنیا سے تو آپ نے ہر صورت جانا ہے بہنیں بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے آگے جو حساب ہوگا وہ فیس بک کی جو ہے نا لائکس یا اتنے آپ کے فالورز ہیں اتنے فرینڈز ہیں اتنے آپ کو ہارٹ ملے ہیں اس کی بیس پہ نہیں ہوگا وہاں پہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا ہمیں نقصان ہوگا کیونکہ ہم نے ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کیا ہے ٹھیک ہے بہت ٹائم ضائع کیا ہے تو یہی ہے میرا آج کا جو پیغام ہے ٹائم ضائع کیا ہے